فلم کے سبہ راکیش میں آج بات کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ دیو انند زینت آمان سے اپنے پیار کا اظہار نہیں کر پائے راج کپور اس میں کیسے انواروڈ تھے بات شروع سے بتاتے ہیں ایک بار ایک جرمن دوست کے ساتھ دیو انند کاٹھ منڈو نیپال میں تھے جب ان کی نظر ہپیوں پر پڑی سب ویدیشی تھے لیکن ان میں سے ایک لڑکی ہندوستانی لگ رہی تھی دیو انند کو یہ جاننے کی بہت جگیا سا ہوئی کہ ان کے بیچ یہ لڑکی کیوں ہے دیو اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے قریب گئے تو اس نے دیو صاحب کو پہچان لیا اور کہا کہ میں اور میری ماں آپ کے بہت بڑے فین ہیں لڑکی نے اپنا نام جینس بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کا اصلی نام جسبیر ہے پتا چلا لڑکی کی ماں کینیڈا میں رہتی ہے اور پتا پنجاب میں لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی تھی اور اپنی پسند کی زندگی جی رہی تھی اس کے ساتھ بات ختم ہوتے ہی دیو انند کو اس کی کہانی پر فلم بنانے کا آئیڈیا آ گیا فلم کا نام ہوگا ہری راما ہری کرشنا ممتاز دیو انند کے ساتھ فلم کرنا چاہتی تھی ویجے انند نے اپنی فلم تیرے میرے سپنے میں ممتاز کو دیو انند کے ساتھ ہیروین فائنل کر لیا تھا ممتاز نے ہری راما ہری کرشنا میں کام کرنے کی اچھا جتائی تو دیو انند نے کہا کہ جو مین رول کرے گی وہ فلم میں میری بہن ہوگی ممتاز نے کہا میں آپ کی بہن کا رول تو نہیں کروں گی پھر ممتاز نے دیو انند کی پریمیکا کا چھوٹا سا رول کرنے کی حامی بھر دی دیو انند کی بہن کا رول کرنے کے لیے کئی ساری ہرینز نے انکار کر دیا ایک بار دیو انند اپنے ہی ساتھی امرجید کی ایک خاص پارٹی اٹینڈ کر رہے تھے جس میں انہیں نئی مس ایشیا پیسیفک انٹرنیشنل پیجنٹ کی وجہتہ زینت امان سے ملوایا گیا یہ انیس سو ستر کی بات ہے جس انداز میں زینت نے سگریٹ نکال کے اپنے ہونٹوں سے لگائی دیو انند نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہی میری فلم کی مین لیڈ ایکٹریس ہوں گی اگلے ہی دن سکرین ٹیسٹ ہوا اور زینت امان ہری رامہ ہری کرشنا کی مین لیڈ ایکٹریس فائنل ہو گئیں ان دنوں دیو انند ایک امریکن فلم دی ایویل ویڈن کی شروع کرنے والے تھے دیو انند نے زینت امان کو بھی اس میں ایک رول دلوا دیا پردے پر پہلی بار دیو انند اور زینت امان انیس سو ستر کی انگلیش فلم دی ایویل ویڈن میں نظر آئے اس کے بعد 1971 میں دیو انند اور زینت کی ہری رامہ ہری کرشنا ریلیز ہوئی پھر دیو انند اور زینت کی 1973 میں ہیرا پنہ ریلیز ہوئی 1974 میں عشق 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 ریلیز ہوئی ان تینوں فلموں کے نردشک دیو انند تھے ان دنوں بہت سے فلمی میکزینز دیو انند اور زینت امان کا نام چوڑ رہے تھے ایسا پروجیکٹ کر رہے تھے جیسے دونوں میں افیر ہے اور یہ بات دیو انند اور زینت امان کو من ہی من بہت اچھے لگتی تھی عشق 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 کے پریمیر پر راج کپور نے زینت امان کو بہت پیار سے کس کیا راج کپور دیو انند کی ڈسکوری کی تعریف کر رہے تھے یہ دیو انند کی تعریف تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیو انند کو محسوس ہوا کہ راج کپور جس طرح زینت کے ساتھ پیش آ رہے تھے انہیں جلن ہو رہی تھی دیو صاحب زینت کو لے کر پوزیسی محسوس کرنے لگے تھے دیو صاحب کو احساس ہوا کہ وہ زینت سے پیار کرنے لگے ہیں انہوں نے اپنے پیار کا اظہار کرنے کا من بنا لیا دیو انند نے زینت امان کے ساتھ ایک رومنٹک میٹنگ شیڈیول کی ممبئی کے ہوتل تاج میں یہاں وہ پہلے بھی زینت کے ساتھ ڈینر کر چکے تھے دیو انند نے زینت امان کو کال کیا اور سپیشل میٹنگ کے لئے چلنے کو کہا تو زینت نے کہا کہ پہلے ہمیں ایک پارٹی میں بھی تو جانا ہے دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے پارٹی میں جائیں گے پھر تھوڑے سمیں میں ہی وہاں سے اپنی خاص ملاقات کے لئے تاج نکل جائیں گے دیو انند نے زینت کو پک کیا دونوں ساتھ میں پارٹی میں پہنچے وہاں پہنچتے ہی جس انسان نے دونوں کو ویلکم کیا وہ تھے راج کپور راج کپور نشے کی حالت میں تھے اور دور سے ہی زینت کو دیکھ کر بولے راج کپور نے زینت کو گلے لگا لیا زینت نے جس طرح محبت سے رسپانس دیا دیو انند کو تھوڑا عجیب لگا پھر زینت نے راج کپور کے پیر چھوئے اور دیو انند کی طرف تھوڑا شرمندہ سا ہو کر دیکھا راج کپور دیو انند کے ساتھ بھی بہت پیار سے ملے ہمیشہ کی طرح زینت کا بہیویر دیکھ کر دیو انند کے مند میں ایک شخصہ پیدا ہو گیا کچھ تین پہلے دیو انند کو پتہ چلا تھا کہ زینت راج کپور کی اگلے پلم ستیم شبم سندرم کا آڈیشن دینے گئی تھی زینت نے خود دیو انند کو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا راج کپور نشے میں تھے اور زینت سے کہہ رہے تھے تم اپنا وعدہ توڑ رہی ہو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم صرف میرے ساتھ ہمیشہ سفید ساری میں نظر آوگی دیو انند نے زینت کے چہرے پر ساف ساف امبیرسمنٹ دیکھی اب دیو انند کو زینت کوئی اور ہی زینت لگ رہی تھی دیو انند کا دل ٹوٹ گیا دیو انند کا من کیا کہ ابھی یہ پارٹی چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں پر انہوں نے اپنے من کو سمجھایا کہ بھاڑ میں جائے سب باتیں دیو انند نے زینت سے پوچھا تم اس پارٹی میں کتنی دیر تک رہو گی زینت نے راج کپور کی طرف دیکھا جیسے پارٹی سے چلے جانے کے لیے راج کپور کی پرمیشن لے رہی ہوں راج کپور نے زینت سے بھی اور دیو انند سے بھی کہا کہ تم لوگ یہیں رہو یہیں انچوائے کرتے ہیں دیو انند نے کہا کوئی بات نہیں میں چلتا ہوں دیو انند نے زینت سے کہا کہ مجھے کال کرنا جب بھی کر سکو زینت نے کہا لیکن ہم دونوں تو ساتھ میں کہیں اور جانے والے تھے دیو انند نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں دیو انند نے سوچا اس خاص ملاقات کا اب کوئی مطلب باقی نہیں رہ گیا تھا دیو انند نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ میں چپ چاپ اس پارٹی سے نکل گیا اس دن میری پرسنیلیٹی کو ایک دھکا پہنچا میری ڈومینیٹنگ سپیرٹ کو چوٹ پہنچی دیو انند نے زینت امان سے اپنی پیار کا اظہار کرنے کا خیال ہی مند سے نکال دیا لیکن گزرتے وقت کے ساتھ سب کچھ نارمل ہو گیا دیو انند اور زینت امان ایک دوجہ سے جب بھی ملے بہت پیار سے ملے یہ سب دیو انند کی بائیوگرافی رومانسنگ ویڈ دی لائف میں لکھا ہے